اسلام علیکم ناظرین پروگرام خبر ہونے تک کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل اور سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیاکار بیگ راج صاحب اور بیرو چیف اسلام آباد سجاد ترین صاحب آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کے بڑھتے مسائل کے حوالے سے جن کے حل کے لیے حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنامات کیے جا رہے ہیں اور جلد ان مسائل پر قابو پا لیں گے اور مہنگائی کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کل وفاقی قابنہ کا ایک اجلاس ہوا جس میں ایک بار پھر عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا اور آٹے اور چینی کے جو بہران ہیں ان کے حوالے سے تحقیقاتی ریپورٹیں بھی طلب کی گئی ہیں ساتھ ساتھ مشہر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی جانے سے یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ہی روز میں مصبت جو نتائج ہیں اور مصبت خبریں بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اور ملک میں جو مہنگائی کا ایک اس وقت سیلاب ہے جس کا عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے عوام پریشان ہیں اس سے چھٹکارہ پانے کے حوالے سے جو اقتعامات ہیں ان کا سمر آنا شروع ہو جائے گا ان کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے دوسری جانب اگر گورنر اسٹیٹ بینک کا بیان دیکھیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو برامدات ہیں اس وقت وہ انتہائی کم ہیں اور اس وقت اگر پاکستان کی بات کی جائے تو وہ افغانستان یمن سودان اور ایتھوپیا کے ساتھ کھڑا ہے ایسی صورتحال میں ملک نہیں چلا کرتے اس معاملے پر بات کریں گے کہ معاملہ کیا ہے اور جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں جو حکومتی اقدامات ہیں وہ کتنے معصر رہ پائیں گے اور اس سے کیا عوام کو واقعی کوئی ریلیف دیا جا سکے گا جیسا کہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بات کی گئی ہے اور اقدامات کا تذکرہ کیا گیا ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کچھ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کے معاملے کے حوالے سے جو کہ آمنے سامنے آ چکے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے گزشتہ روز اٹارنی جنرل اپنے عہدے سے مصطافی ہوئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے جو استیفہ دیا ہے یہ میرا اپنا فیصلہ تھا اور بار کانسل کے کہنے پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یعنی حکومت کے کہنے پر میں نے استیفہ نہیں لیا دوسری جانب اگر حکومتی موقف کی بات کریں اور وزیر قانون فارغ نسیم صاحب کا جو بیان ہے اس کو دیکھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی کارکردگی چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کیس میں اچھی نہیں تھی اٹارنی جنرل کی اور مطمئن نہیں کر سکے وہ اپنی کارکردگی سے بہتر کارکردگی نہیں پیش کر سکے اس لیے حکومت نے ان سے استیفہ لیا ہے یہ اب دو مختلف موقف ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اٹارنی جنرل کے استیفے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ جو ججز کے حوالے سے بیانات ہیں یا جو الزامات جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ دراصل حکومتی موقف تھا جبکہ حکومت کا اور حکومتی ترجمانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس بیان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اظہار لا تعلقی کیا گیا اور کہا گیا کہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اٹارنی جنرل سے اس معاملے پر بھی بات کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے دورہ بھارت کے حوالے سے جو کہ یقیناً اہم دورہ رہے گا لیکن اس کی اہمیت کے حوالے سے خصوصی طور پر بات یہ کریں گے کہ اب جو امریکی صدر بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ ان وعدوں کو وفا کر پائیں گے یا اپنی ان باتوں پر قائ کشمیر کے حوالے سے کی اور ان نے کہا کہ میں سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں اصولاً تو انہیں بات کرنی چاہیے مسئلہ کشمیر پر کیونکہ وہ ایک عالمی طاقت کے سربراہ ہیں اور اس وقت چونکہ مسئلہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے جیسا کہ بھارت بارہا کہتا رہا ہے ار پلیٹ فارم پر موڈی کی جانے سے یہی کہا گیا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے لیکن بہرحال یہ ایک اندرونی معاملہ نہیں ہے بھارت کا یہ ایک عالمی تنازہ ہے جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر موجود ہے اور اس کے حوالے سے قراردادیں بھی موجود ہیں قراردادیں بارہا پاس کی گئیں منظور کی گئیں لیکن ان پر عمل درامت نہیں کیا گیا اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھی ساتھ کچھ جانیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں اب پاکستان کی جو پوزیشن ہے یا پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے یا جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے کیا پاکستان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اگر محتاط رہن چاہیے اس وقت پاکستان کو سب سے پہلے مہنگائی کی بات کریں گے جو دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عوام شدید مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اس کی وجہ سے اور حکومت ایز یوزول ایک بار پھر یہی کہہ رہی ہے کہ جی ریلیف فراہم کیا جائے گا گزشتہ روز جو اجلاس ہوا اس میں بھی اقدامات کا تذکرہ کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ فیصلہ ہم یہ کر رہے ہیں بجلی اور گیس کی تیمتوں میں مزید اضافہ نہیں کریں گے مزید بوجھ نہیں جالیں گے عوام پر کیا کوئی ریلیف مل پائے گا عوام کو ایک بار پھر حکومت نے تو وعدہ کر دیا کہ ہم ریلیف دیں گے نہیں وہ تو وزیراعظم نے کہا ہے کہ اب مہنگائی نہیں ہوگی بس ختم مزید اضافہ نہیں کریں گے ہاں اور یہ وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے ہیں جی وہ ہر مہینے اس طرح کا بلکہ بعض وقت مہینے میں دو تین دفعہ کا بیان دیتے ہیں کہ بس ختم اب مہنگائی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور جو وہ کبینہ کے اجلاس سے اٹھتے ہیں فارغ ہو کر تو نیچے مہنگائی ہو چکی ہوتی ہے بلکہ ان کا موقع ہے کہ یہ مصنوعی مہنگائی ہے لیکن کل جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہیں پتا چلا کہ نہیں نہیں اتنی مصنوعی بھی نہیں ہے حقیقتاً ہے بجلی اور گیس جو ہے اس کی قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں ہم نے تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو جہاں تک ان کے وعدے اور دعوے کا تعلق ہے تو وہ یہ کرتے رہتے ہیں بیانات دیتے رہتے ہیں فیصلے ہوتے رہتے ہیں پہلے بھی دھورا چکا ہوں پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کیے کہ ان کے کسی فیصلے کے اوپر کسی قسم کا عمل درامت نہیں ہوتا تو انہوں نے قوم سے ایک اور وعدہ کر لیا ہے کہ اب بلکل مہنگائی نہیں ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول جو ہے وہ بیس ڈالر پر بیرل سستہ ہو چکا ہے اصولاً اگر عوام جو ہے اس کا کوئی خیال ہوتا تو جب آپ پیٹرول سستہ حاصل کر رہے ہیں تو اس کا فراہمی بھی سستی ہوگی ٹکر ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ غریب آدمی تک بھی پہنچنا چاہیے بلکل اسی طرح گیس کا معاملہ ہے یہاں تو یہ واو ایلا کیا جاتا ہے نہیں کہ وہ گیس کے اور بجلی کے بڑے معایدے پچھلی حکومتوں نے کر دیئے تھے جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں اس لیے مہنگائی ہے یہ ایک نئی انہوں نے وجہ دریافت کی ہے انہیں کسی نے بتایا ہوگا کہ اس طرح کی بات کریں تھا کہ جو ہے وہ انہیں علم نہیں ہے کہ پچھلے دور حکومت میں یہی بجلی کے ریٹ تھے بلکہ بجلی کے ریٹ یہی تھے پیٹرول کے کم تھے ریٹ لیکن بجلی کے ریٹ یہی تھے وہی وہی سسٹم تھا گیس کے ریٹ وہی تھے تقریباً جو آپ نے بڑھا دیئے تو مہنگائی اس وقت بہت کم تھی اب آپ نے دو سو فیصد مہنگائی کر دی ہے بلکل وہ اچانک کوئی اب تو حکومت آپ کی ہے نا آپ نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا بجلی کا نہ آپ نے کوئی گیس مہنگی خریدی ہے نہ کوئی آپ نے پیٹرول مہنگا خریدہ ہے آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ چونکہ ایک اپنی ذمہ داریوں سے فرار کا ایک طریقہ ہوتا ہی ہے تو وہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ہر روز ایک فرار کی نئی کوشش کرتی ہے بھئی آپ نے اگر کوئی چیز سستی کرنی ہے تو کر دیجئے نا سرکار اس میں کتنی دیر لگتی ہے آپ آئیں پیٹرول جہاں کم از کم بیس روپے پچیس روپے کم کریں صبح آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز سستی ہونی شروع ہو جائے گی آپ گیس کی قیمتیں کم کریں سستی ہونی شروع ہو جائے گی آپ بجلی کا روز بڑھائے جاتے ہیں غریب لوگوں کے لیے مسئیبت ڈالی ریا ہے آپ بجلی کے اپنے جو ٹیکسز ہیں ان میں سے عدے کر دیں صبح جو ہے وہ سستی ہو جائے گی اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے آپ کو کوئی کہیں سے جو ہے وہ سیکھنا پڑنا ہے یہ کام یہ تو عام آدمی کو پتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انپوٹس جو ہیں وہ ان کی کاسٹ کم کر دیں تو آؤٹپٹ جو ہے وہ خود بہت جو ہے اس کی کاسٹ کم ہونی شروع ہو جائے گی یہ جو لوگوں کو آپ نے لولی پوپ دیا ہوئے مسنوعی مہنگائی ہے مسنوعی مہنگائی ہے ساری جنسیاں آپ نے لگا دی ہیں کہ جناب بلکل سمگلنگ روک دی جائے سمگلنگ ختم ہو گئی ہے اور آپ نے جنسیوں کو لگا دیا ہے اور آپ جو ہے وہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور آپ مافیاز کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے آپ نے تحقیقی رپورٹیں جو ہیں وہ منگوالی ہیں آپ یہ تو سارے ڈرامے ہیں جو سیاسی ڈرامے باز کرتے ہیں یہاں لوگ تو بھگتے ہیں مہنگائی روز آپ کے بیانات سے جو ہے وہ ان کی روٹی کو سستی نہیں ہو رہی اور آپ کے یہ جو اعلانات ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ان کا سالن جو ہے مفت میں نہیں پکرا اور آپ جو ہے آپ کی خواہشات سے بھی جو ہے ان کے بچوں کا دودھ نہیں آرہا تو مہنگائی تو ہے نا جا کے مارکیٹ میں اتر کر دیکھیں تو صحیح سرکار کا بھی خاتونی اول کو بھیجے نا وہ مٹر خریدے جا کر جس طرح ایک وزیر آدم ہمارے جو ہیں ان کی بیوی لینے جاتی تھی مٹر اور انہیں پتہ چلتا تھا کہ کیا حال ہو رہا ہے تو کبھی ان کو بھیجے نہ وہ تشریف لائیں مارکیٹ میں اور جا کر جو ہے وہ تندور سے روٹی خرید کے دیکھیں کبھی ان کو بھیجے نہ جی وہ جا کے دودھ خریدے دعائی خرید کے دکھا دیں ذرا لوگوں کو ایک دفعہ اور اسپطال و سرکاری میں چلے جائیں کیوں مذاک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے زخموں پر روز جا ہے وہ نمک چڑکتے ہیں مزیر اعظم صاحب یہ جو ان کا بیان ہے یہ بھی یقین جانے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا اس لیے کہ ان کی نیت میں دیکھیں انہوں نے تو اس ملک کو بیچ دیا اس ملک کو بیچ دیا آئی ایم ایف کے آگے اس ملک کو بیچ دیا ورلڈ بینک کے آگے اس ملک کو گروی رکھ دیا ہے ہر طرف سے اور اب ہمیں طفل تسلیہ دے رہے ہیں وہ بتائیں نا یا تم معایدہ ختم کر رہا آپ کہیں جی میں نہیں کیا آپ نے خود دس خط فرمائے اور آپ آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں کوئی چیز مہنگائی نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں اور تقرار کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو روز قسمیں کھاتا ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے نتیجہ خیز اور کیا عملی اقدامات ہو سکیں گے مہنگائی میں واقعی کمی ہو سکیں گے یا ایک بار پھر صرف یہ دعویٰ ہی رہ جائے گا وعدہ ہی رہ جائے گا ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے بھی کئی دفعہ حکومت کی جانب سے کہا گیا ریلیف دیں گے لیکن حقیقتاً ایسا نظر نہیں آیا مہنگائی میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے ہر بار اچھا دو الگ الگ صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پرائی منسٹر روز جو اجلاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہنگائی کم کریں گے اور دوسرا آپ کوئی انہوں نے چھاپے بھی مانے شروع کر دی ہیں چیزوں پر کہ جی وہ کسی کے گدام میں اتنی چیزیں پڑی ہیں کسی کے اتنے پڑی ہیں یہ مہنگائی سے کم نہیں ہوگی آپ پورے لوگوں کے گدام جو ہیں وہ ختم کر دیں مسمار کر دیں لوگوں کے گدام آپ لوگوں کی فیکٹری ختم کر دیں مہنگائی کم نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائی منسٹر اصل میں جو اصل بات ہے وہ عوام کو بتانا نہیں چاہتے اصل بات یہ ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے اس کی بنیادی وجہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مہدہ کیا گیا ہے جو عالمی سامراج جو ہے وہ عالمی سامراج ہمیں نوچ رہا ہے عالمی سامراج ایک ڈالر ہمیں دیتا ہے اور بیس ڈالر وہ واپس لیتا ہے بلکل ٹھیک ہے جی وہ آئی ایم ایف پہلے اس طرح نہیں کہ ہمیں پیسے دیتے کہ اللہ واسطہ دے رہے ہیں ہمیں پیسے کو وہ ہم کو ان کو رشہ دار لگتے ہیں وہ ہمیں نوچ لیے پیسے دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہم نے جتنے کرزے لیے ہیں اس سے زیادہ ہم نے سود کی صورت میں شاید ان کو واپس بھی کر دی ہوں بلکل وہ جو معاہدہ ہے آئی ایم ایف کا جب تک اس معاہدے کو تبدیل نہیں کیا جاتا اس کو کلدم قرار نہیں دیا جاتا اور کوئی کوئی نئے سیرے سے کوئی بات آئی ایم ایف سے نہیں کی جاتی میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی آپ مجھے یہ بتائیں جب بجلی مہنگی ہوگی تو جو چینی بنانے والا آدمی ہے جو کارخانہ چلانے والا آدمی ہے وہ کیسے آپ بتائیں کہ وہ اپنی چیزیں سستی کرے گا مہنگی گیس کی وجہ سے فیصلہ باد میں بہت سارے جو ٹکس ٹائر ملے ہیں وہ بند ہو رہی ہیں لوگوں نے بند کرنا شروع کر دی ہیں کوئی یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہو رہے ہیں کوئی کہاں شفٹ ہو رہے ہیں اور وہ تو دیکھیں سرمایہ دار کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ چاہے یہاں کرے چاہے بنگلہ دیش کرے سرمایہ کی تو کوئی سراد نہیں ہوتی سرمایہ تو جہاں سرمایہ دار دیکھتا ہے کہ محفوظ ہے اس کا سرمایہ میں اضافہ ہوگا اس کے منافع میں وہاں چلا جائے گا لیکن وہ غریب آدمی جو وہاں دھیاڑی کرتے ہیں دھیاڑی دار مزدور ہیں وہ روز سڑکوں پہ آئے ہوئی ہوتی ہیں فیصلہ بات میں بہت صورتیال خراب ہے اسی طرح اور بہت سی جگہوں پر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہنا ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کیا ارتضامی امور ہے ان کے پاس کیا دھانچہ ہے مہنگائی کو کم کرنے کا کیا حکومت جو ہے وہ مہنگائی کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات کر رہی ہے کیا آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں جو آئی ایم ایف سے معایدہ تیہ کی ہے کو یہ چور اور ڈاکو کہتے ہیں چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں آصف علی زرداری صاحب کے زمانے میں پیٹرول بہت مہنگا تھا عالمی دنیا میں مہنگا تھا پیٹرول اس کے باوجود یہاں ملکی معیشہ چل رہی تھی نا لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھ رہی تھی سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بھی بڑھ رہی تھی میڈیا آوسس بھی چل رہے تھے اور لوگ اپنے کام بھی کر رہے تھے پھر میاں نواز شریف آگئے ان کے زمانے میں پیٹرول کم ہوا تو یہاں بھی پیٹرول کم ہو گیا لوگوں کی کاروبار بھی چل رہے ہیں موٹر ویس بھی بان رہے تھے میٹروز بھی بان رہی تھی اور بھی بہت سارے کام ہو کر رہے تھے بلکل انہوں نے پورے اٹھارہ ماہ کے دوران کوئی کام ایسا نہیں کیا کوئی بڑا منصوبہ آپ مجھے نہیں بتا سکتی کہ ان کا کون سا منصوبہ ہے ایک بات پھر دوسری آپ یہ دیکھیں کہ کیا مطلب جو مہنگھائی ہے اس کو جو کم کرنے کا جو طریقہ کار ہے کون سا طریقہ کار دیکھیں اس طرح کہہ دینے سے اجلاس کر لینے سے کہ جی آج مہنگھائی کم کر دیں گے جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ روز ہی اجلاس تو ہوتی ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں مہنگھائی کم ہوگی لیکن مہنگھائی کم کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے کوئی انتظامی امور ہے کوئی انتظامی صلاحیت ہے اس حکومت میں انتظامی صلاحیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے ان کا ایک منسٹر کل کہہ رہا تھا کہ جی وہ چیف سیکٹری کو جو ہے سیک کر دینا چاہیے کیونکہ چیف سیکٹری زمدار ہیں آٹھے کے بھران کے فلانے زمدار کے بھئی چیف سیکٹری کے اوپر چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے چیف منسٹر کا نام لیتے ہو آپ کے پر جلتے ہیں اگر وہ ناہل آدمی ہے چیف منسٹر تو اس کو پھر اپنے پرائم منسٹر کو جا کے کہیں یہ بات میڈیا پہ نہیں کہنی اگر آپ میں جورت ہے تو آپ جا کے کابینہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر کو کہیں کہ جی یہ نلائق اور نلائل ناہل لوگوں کی حمایت کرنا چھوڑ دیں اور ان کو وسیع مکرم پلس کہنا کہ چھوڑ دیں کیونکہ ان میں انتظامی صلاحیت نہیں ہے جب انتظامی صلاحیت نہیں ہوتی تو یہ جو مختلف منڈیوں کے لوگ ہوتی ہیں یہ ایک مافیا کے شکل اختیار کر جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے ریٹ بڑھاتے ہیں جب دس روپے ریٹ بڑھیں تو وہ مارکٹ میں بیس روپے ریٹ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مارکٹ میں کوئی آدمی جو ہے ان کو کچھ کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے موجود نہیں ہے تو جب تک انتظامی دھانچہ بہتر نہیں کیا جائے گا آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے اس ڈیل میں کوئی لچک نہیں پیدا کی جائے گی اس سے کوئی اور کوئی تبدیلی نہیں اس میں لائی جائے گی جو آئی ایم ایف نے آپ کو آپ نے ان کو لکھ کے دے دیا ان سے معاہدہ کر لیا اور پھر بدقسمتی سے جو ہمارے لوگ یہاں انچارج ہمارے خزانے کے وہ آئی ایم ایف کے لوگ ہیں میں نے تو اپنے ایک پروگرام میں یہ کھا تھا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم آئی دی پاکستان کے عوام کے نمائن دے نہیں کر رہے یہ آئی ایم ایف کے لوگ آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے ہیں جو آدمی ان کے پاس ملازمتیں کر کے ہیں وہ پاکستان کے مفادات کا خیال رکھیں گے یہ آئی ایم ایف کے مفادات کا خیال رکھیں گے تو میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا کہ جس دن عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوگی یہ بریپے اٹھائیں گے امریکہ چلے جائیں گے بھگتنا تو ہماری قوم کو پڑھے گا ہمارے بچوں کو پڑھے گا ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ قرض دار کرنے ہیں اور ان کا قرض ہے کہ رہشو اب دیکھنے اٹھارہ ماہ میں کتنی ہے اور ان کی پیچھے ستر سال کی دیکھنے تو ان کے پاس کوئی انتظامی صلاحیت نہیں ہے یہ انتظامی صلاحیت سے بلکل آرہی ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ مہنگائی کم ہوگی تو کس طرح ہوگی کیا فارمولہ ہے اس کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے لہذا غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ پس رہا ہے اور مشکلات کا شکار ہے بیگ صاحب نے جیسے کہا کہ یہ سبزی دال چیزیں خود لینے جائیں نا مارکٹ میں تو ان کو پتہ چلے کہ کس بہو بکتنی چیزیں ان کو کوئی نہیں پتہ یہ آکے سب ان کو آئی ایم ایف کے لوگ ان کے ارگز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ایک بریفنگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سب اچھا ہے یہ صبح اٹھتے ہیں اور ایک اجلاس بلالتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دیکھیں انہوں نے پرائی منسٹر نے خود کہا تھا کہ میڈیسن کے قیمتیں کیسے بڑھیں ہیں اس پر انکواری ہوگی نیب کے پاس جائے گا کیس اس آدمی کو وزارت سے بھی اٹھا کے اس کو پارٹی کا سیکرٹی جنرل بنا دیا پھر انہوں نے کہا جی آٹے کا بھران کیسے ہوا آٹے کے بھران کی انکواری ہوگی دیکھیں اگر یہ شفاف انکواری ہوئی اور جو ریپورٹ ایف آئی اے نے دی اگر اس میں کوئی حکومتی آدمی ملوظ نہیں ہے تو پرائی منسٹر کو وہ ریپورٹ قومی اساملی میں پیش کر دینی چاہیی تھی جناب یہ ایف آئی اے نے کہا ہے یہ لوگ ہیں جو ملوظ ہیں اور انہوں نے اس طرح کیا ہم ان کی خلاف کاروائی کرنے جا رہے ہیں پوری قوم انتصاد کھڑی ہوتی یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی وہ کرکتگی ہے جو اب تک سامنے آئی ہے اور یقینا یہ اتمران بخش تو نہیں ہے کیونکہ مسائل میں اضافہ ہی ہو رہا ہے حل ہوتے ہیں نظر نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہ ہوتی کوئی اور پارٹی جو ہے وہ اس وقت حکومت میں ہوتی تو کیا مسائل کچھ کم ہوتے یا تب بھی یہی صورتحال ہوتی جو اس وقت درپیش ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ نیا نواز شریف کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئی ٹھیک ہے انہوں نے ملک کو کسی نہ کسی طرح چلایا آپ ان پر ایک سو الزامات لگا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ملک کی یہ جو معاشی حالت ہو گئے یہ یہ نہیں ہونے دی وہ خود کاروباری لوگ تھے وہ خود سمجھتے تھے کہ غریب آدمی کی کیا مجبوری ہیں میکنزم سمجھ کر چلنے والے چیزیں سمجھتے تھے انتظامات سمجھتے تھے انہوں نے عشاق دار کو آپ جو مرضی ہے کہتے ہیں لیکن عشاق دار ہیں ڈالر کی قیمت نہیں بڑھنے دی انہوں نے ڈالر کو روک کے رکھا ہوا تھا بات یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے مفادات میں فیصلے کیے لوگ جو ہیں وہ سکھی تھے اب اگر میرے خیال میں ان کی جگہ کوئی اور لوگ ہوتے ہو سکتا ہے مشکلات جو ہیں پاکستان کو فیس کرنی پڑتی لیکن وہ مشکلات کا کوئی راستہ نکالتے کوئی آگے کی طرف دیکھتے کوئی دنیا بھار سے کوئی پیسے لاتے کوئی دنیا بھر کے لوگوں کو لاتے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو لاتے اور یہاں کوئی سرمایہ کار ہی بہتر کراتے کچھ اور نئی نئے راستے کھلتے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کچھ لیکن انہوں نے کوئی راستے نہیں کھولے سوائے انہوں نے احتصاب احتصاب کے اٹھارہ مہینے نعرے لگائے ہیں پھر وہ آرڈیننس لگے ہیں خود ہی احتصاب کا آرڈیننس جاری کر کے اور احتصاب کو بھی تعلق لگا دیں اب احتصاب بھی کوئی نہیں ہو رہا سب بری ہوتے جا رہے ہیں صحیح حضب اختلاف جو ہے وہ احتجاج کا بھی اعلان کر چکی ہے اس کے علاوہ حکومت پر کئی بار تنقید بھی کی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضب اختلاف کے پاس کوئی متبادل طریقہ کار بھی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا یا وہ محض وہ بھی بس احتجاج کی باتیں ہی کریں گے جو تحریک انصاف ہے اور خصوصاً عمران حان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک متمین ہیں کہ حضب اختلاف ان کا کچھ نہیں بگا سکتی اور کیونکہ ادارے ان کے ساتھ ہیں وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ چونکہ میں بہت محنت کرتا ہوں دن رات اور مجھے جو ہے وہ میں بیمان نہیں ہوں اور میں کرپشن نہیں ہو رہی اس لیے جو ہے وہ فوج مجھ سے خوش ہے اور میں فوج سے خوش ہوں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے لیکن وہ یہ بات یاد رکھیں چودری شجاہ صاحب نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ چاپلوسوں سے اور منافقوں سے بچ کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ماضی کے حکمرانوں کی طرح ٹانگوں سے پاؤں سے نیچے سے زمین کھینچی جائے آج شراج الحق صاحب نے ایک بڑا اچھا بیان دیا ہے جمعہ سلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حکمران جو ہیں ان کے لیے رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا پی پی کے لیے تو پھر بھی رونے والے ہیں نونلی کے لیے بھی رونے والے ہیں لیکن عمران خان کے لیے اس ملک میں رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور انہوں نے وارننگ دی ہے کہ جو دل ہے یہ کر لیں بہرحال مارچ تو دس آٹھ دنوں کے بعد جو ہے وہ آ رہا ہے گزارش یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ جو ٹیکسٹائل والے ہیں انہوں نے اخبار میں اشتہار دے کر سمجھانا پڑا ہے وزیراعظم کو آپ یہاں غفلت کی انتہا دیکھیں کہ پرائیم نسٹر کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں یہ ذاتی طور پر مجھے بے شمار کاروباری تین چار بڑے کاروباری لوگوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے الگ کر لیا جاتا ہے اور ہمیں پہلے بریفنگ دی جاتی ہے کہ نمبر ایک آپ نے آئی ایم ایس کے بارے میں بات نہیں کرنی نمبر دو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے جناب یہ ہے وہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا وہ گہرہ ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہماری منٹرنگ شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو پرائیم نسٹر سے ملاقات ہی نہیں کرنے دیتے ہیں تو عمران خان جو ہیں وہ اپنے اردگرد جو گھیرہ تنگ ہو گیا ہے ان کے اردگرد یہ دیکھیں سجاد ترین صاحب سارے حکمرانوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک کیچن کیابنٹ اپنے اردگرد بنا لیتے ہیں اور اسی کے جال میں مکڑی اور جالے والا سلسلہ شروع ہو جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں چودری شجاہ صاحب کی نصیت پر عمل کرنا چاہیے اور انہیں جناب سراج الحق صاحب کی بات سننی چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اپوزیشن کو دبا لیا ہے ہم نے اور وہ کنٹرول میں آیا اور ان کی حمد نہیں ہے کہ میرے تخت و تاج کو حلائیں تو یہ بائیس کروڑ لوگ ہیں یہاں پہلے بھی اس طرح کے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں خدای کا دعویٰ کرنے والے بھی آئے ہیں جنہیں کسی کا ڈر نہیں تھا جن سے ڈر ڈرنا چاہیے تھا وہ عوام ہیں عوام سے ڈر ہو عمران حان صاحب عوام سے ڈرنے اور کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہے اگر عوام کے مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا تو حکومت کی اپنی مشکلات میں کمی بہت مشکل ہو جائے گی ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بے کا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا یہ کے بعد بات کریں گے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کے حوالے سے جو کہ آمنے سامنے آ گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے اور گزشتہ روز اٹارنی جنرل نے اپنے عوضے سے استیفہ دیا اور اس کے حوالے سے دو طرح کے بیانات اس کا سامنے آ رہے ہیں ایک حکومتی موقف ہے اور ایک اٹارنی جنرل کا اپنا موقف ہے اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ میں نے بار کانسل کے کہنے پر استیفہ دیا ہے یہ میرا اپنا فیصلہ تھا حکومت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے وزیر قانون یہ کہتے ہیں کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی قاضی فائز عیسیٰ کیس میں اور مطمئن نہیں کر پائے وہ اس لیے ان سے استیفہ لیا گیا ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خراب کارکردگی کی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ججز کے حوالے سے الزامات کی جو بات کی جاتی ہے وہ در حقیقت حکومتی موقف تھا جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے آمنے سامنے آ چکے ہیں دونوں اٹارنی جنرل اور وزیر قانون فروغ نظیم صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو نہیں یہ تو ان کے جناب عمران حان صاحب کے حکومت کے ماتحہ کے جھومر تھے یہ انور منصور صاحب اور فروغ نصیم صاحب اور یہ تو ان کو تربل شیوٹر سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو جو دل ہے ہو جائیے عدلیہ کو جناب ایسا معاملات کریں گے کہ یہ خان صاحب جو ہیں وہ ادھر سے تو محفوظ ہو جائے بلکل ادھر سے ان کو جو ہے تتی ہوا بھی نہیں آئے گی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پہلے جو ایکسٹینشن کے معاملے پر انہوں نے گندھ ڈالا پوری طرح یہ دونوں بندوں نے مل کر اور اب جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے مسئلے کے اوپر جو ہے جس طرح انہوں نے زبان استعمال کی میں حیران ہوتا ہوں دیکھیں کوئی کوئی وہ بقول شالکورٹ کے ہمارے جو نون لیگ کے رہنماء ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ سپریم کورٹ میں جا کر کیا بات کر رہے ہیں وہ تو چونکہ پابندی لگی ہے کوئی بندہ جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ وہاں جو کچھ انہوں نے الزامات لگائے ہیں تو اب جب بیٹ چوراہے کے ہنڈیاں ٹوٹی ہے تو پھر چھینٹے اب ہر طرف پڑ رہے ہیں اور اب جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ترازی نہیں بلکہ دشنام ترازی تک معاملہ چلا گیا ہے اور رات کو ٹی وی چینل چلا رہے تھے کس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اس پورے نظام کے یوٹے ہونے کی دلیل ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ نظام جو آیا ہے یہ جو سیٹ اپ آیا ہے نظام کی بات نہیں کر رہے یہ سیٹ اپ ہے ہی جھوٹ کی بنیاد پر یہ دروک کی بنیاد پر ہے یہ پراپے گنڈے کی بنیاد پر ہے یہ دباؤ کی بنیاد پر ہے یہ خوف کی بنیاد پر ہے یہ لہرس اور حوص کی بنیاد پر ہے یہ لالچ کی بنیاد پر ہے یہ کچھ لو اور دو کی بنیاد پر ہے یہ کوئی عوام کی خدمت کے لیے نہیں آئے ہوئے میں پھر بار بار ارز کر رہا ہوں کہ ان کو لائے گئے ان کے مقاصد آرہے ہیں امریکہ کی غلامی میں دینا تھا امریکہ کی غلامی میں دے دیا آئی ایم ایف کی غلامی میں دینا تھا دے دیا بھارت کا طعب مومل بنانا تھا بنا دیا سی پیک وائنڈ اپ کرنا تھا اس کو ڈھنڈا کر دیا یہ مقاصد ہیں ان کے یہ اس لیے تشریف لائے ہیں اور وہ اپنے مقاصد پورے کر کے اب ان کے مقاصد پورے ہو گئے آپ آپس میں اب مزید انسینٹیو کوئی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اب کیا مزید جو ہے وہ ایسا ہرس ہوس اور لالچ ہو جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ نظام جو ہے آگے بڑھتا رہے اب یہ آگے بڑھ نہیں سکتا اب انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرہ کوئی وہاں گرہ اب پت جھڑ کا موسم ہے یہ ایک انور منصور نہیں کہی جو ہے یہ جو وزیر قانون ہیں ان کے بارے میں جو ہے خبریں بڑی گرم ہیں کہ یہ بھی کسی وقت جو ہے چل چلاو کا ان کا نظارہ ہوگا ابھی تک ایم کیم واپس نہیں آئی ابھی تک چودری راضی نہیں ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ایک لٹک تلوار ہے سر جہانگر ترین اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں چودریوں کو بنانے کے لیے خٹک صاحب کوشش پوری کر چکے ہیں بنانے کے لیے لیکن وہاں پر جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ابھی وہ پھر ٹائم بم بنا ہوا ہے اور کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے اس لیے چودری برادران جہیں میں نے پہلے عرض کی بار بار سمجھا رہے ہیں خان صاحب کو کہ جناب ہمیں اتنا بڑا دھکا نہ دیں تو بات یہ ہے کہ ان کے اندر جس طرح آپ نے فرمایا کہ انتظامی امور کی تو کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں کیونکہ انہیں انتظام کرنے کے لیے لائے ہی نہیں گیا میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہر کام کا کاریگر ہوتا ہے ہر چور ڈاکو بھی ہو اگر وہ بھی منتظم آلہ اچھا ہے تو وہ بھی آپ کا کوئی ادارہ چلا دے گا آ سکتے ابھی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے ماشاءاللہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جو یہ کرپشن انٹی کرپشن بل لائے ہیں ابھی اس کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کون کون سے لوگ ہیں ابھی تو مجھے ایک بات بتائیں سجاد ترین صاحب جو وزیر اعظم اپنے حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے بی آئیٹی کے معاملے پر سپریم کورٹ سے سٹے آڈر لیتا ہے اس سے زیادہ اس کے بارے میں یا اس کی حکومت کے بارے میں کون سا ایسا لفظ ہے جو استعمال کریں جس سے لوگ مطمئن ہو جائیں اور جو ماشاءاللہ بلینٹری ہے وہ جو ہے وہ بی چوراہے میں وہ اس کی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے پوری اس کی بندل کھلا ہوا ہے کرپشن کا جگہ جگہ پہ تو یہاں تو جن لوگوں کو بچانے کے لیے پرائیم نیسٹل کے ارد کے جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے وزیر اعظم اداروں کی جو جو ریپورٹ ہے اس کو مسترد کر دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی نیک آدمی بہت ہیں نیک ہوں گے اپنی ذات کے لیے لیکن اس ملک میں کرپشن بڑھانے میں جتنا اس سیٹ اپ کا حصہ پڑ چکا ہے اتنا تو کبھی اتنے اٹھارہ ماہ میں اتنی کرپشن تو ستر سال میں نہیں ہوئی جس ریشو کے ساتھ سے اس ملک کے اندر آپ آئی بھی پیچھے لگئے آپ حیران ہوں گے وزیر اعظم پاکستان ہے ان کا اپنی کبینہ پہ اعتماد نہیں ہے اپنے وزیروں پہ اعتماد نہیں ہے وہ ایک ریپورٹ شپیئے کے آئی بھی کے جس طرح سونگنے والے کتے نہیں ہوتے اس طرح آئی بھی کے لوگ جو ہیں وہ وزیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ بچہرے آپ اس میں بات بھی نہیں کر سکتے کوئی چیز خرید نہیں سکتے لیکن میں کہتا ہوں ان کا بھی علاج ہے جنہوں نے عمران ہان کا ساتھ دیا ان سب کا یہی عشر ہونے والا ہے اور میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آئے جو بچائے اس ملک کو امریکہ کے چنگل سے بچائے آئی ایم ایف کی ظلم سے بچائے ایف ای ٹی ایف کے جو ہمارے گلے میں توک ڈالا گیا اس سے بچائے اس نائل حکومت سے بچائے کوئی بچائے مہنگائی سے بچائے کوئی آئے ورنہ یہ ملک جو ہے یہ اس طرح چلنے والا نہیں ہے اس طرح سے یہ ملک چلنے والا نہیں ہے گورنر سٹیٹ بینک نے بھی اپنے بیان میں یہی کہا کہ یوں ملک نہیں چلا کرتے بہرحال ایک معاملہ جو ہے وہ حکومتی مسائل کا ہے دوسری جانب حکومت کے اپنے اندر کچھ جو اختلافات ہیں ان کی خبریں بھی گاہے بگاہے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور پھر ایک معاملہ جو اب یہ سامنے آیا ہے ٹارنی جنرل وزیر قانون کا ایک دوسرے کو واضح کار پر جھوٹا کرا دریں کیا وزیراعظم صورتحال سنبھال پائیں گے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں اس حکومت کی جب ناہلیوں کی داستان کبھی لکھی جائے گی تو اس میں یہ عدلیہ والا بھی ایک واقعہ لکھا جائے گا یہ مسلم لیگ نون پر یہ الزامات لگاتے ہوئے نہیں تھکتے کہ انہوں نے عدالت پر حملہ کیا اور جرجیز کو نکالا اور جرجیز کو یہ کیا انہوں نے جو کچھ اٹانی جنرل سے کرایا ہے کیا وہ اس سے کوئی کم ہے ایک بات اب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ پاکستان کی وہ حکومت ہے جس کے وزیر قانون اور اٹانی جنرل نے بیٹھ کر مشترکہ اور ایک وزیر مشیر صاحب محترمہ بھی موجود تھی ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر جب جنرل مشرف کوالہ آرٹیکل سکس والا مقدمہ آیا تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور جو کچھ انہوں نے عدلیہ بارے میں کہا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وزیر قانون اور اٹانی جنرل جو ہے وہ ججز کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس فیصلے پر جو فیصلہ جنرل مشرف کے خلاف آیا تھا فیصلے اچھے اور برے آتے رہتی ہیں اس پر لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن حکومت جو ہوتی ہے حکومت وقت اس طرح تنقید نہیں کرتی ہم نے پہلے نہیں دیکھا ٹھیک ہے اب میں کیونکہ بنیادی طور پر ایک ریپورٹر ہوں اور بہت طویل عرصہ میں نے ریپورٹنگ کی ہے جب یہ واقعات آئے تو مجھے یہ پس پردہ جاننے کی میں نے کوشش کی کل رات کو کہ یہ ہوا کیا معاملہ کیا ہے معاملہ کیا ہے میری تین چار جو سابق اٹانی جنرلز ہیں ان سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی بات چیت ہوئی ان سے تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اہم معاملات ہوتی ہیں جو اہم مقدمات ہوتی ہیں ان مقدمات میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اٹانی جنرل جو ہے وہ بغیر وزیر قانون سے مشاورت کیے سیکرٹری قانون سے مشاورت کیے یا پرائم نیسٹر کے علم میں لائے بغیر کوئی بات جو ہے وہ جا کے وہاں سپریم کورٹ میں کہے ایسا ممکن نہیں ہے تمام باتیں جو ہیں وہ بالکل تیہ کر کے جاتی ہیں بلکہ وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ الفاظ ہم نے اس طرح کہنے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوگا اور اگر اس کا ہم نے یہ بالا جملہ اس طرح کہنا ہے تو اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا وہ جملوں تک وہاں اپروول ہوتی ہے کہ یہ بات ہم نے اس طرح کہنی ہے اور ججز نے اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اٹانی جنرل کو گو ہیڈ دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے یہ بات کریں مجھے وزارت قانون کے ایک بہت ذمہ دار آدمی نے بتایا اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ورنہ ان کی بھی نوکری سٹیک پر لگ جائے گی انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس کے بارے میں انور منصور صاحب نے بہت طویل مشاورت کی وزیر قانون سے یعنی وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انور منصور صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انور منصور صاحب نے طویل مشاورت کی وزیر قانون بھی تھے یہ مجھے خود بزارت قانون کے ایک بہت ذمہ دار افسر نے بتایا وہ موجود تھے ان کے سامنے یہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اور بہت سارے میں اس طرح کہیں گے اور ان سے ان کے علم بات لا کر اور پھر انور منصور صاحب نے یہ بات کہی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب حکومت یہ دیکھتی ہے کہ نقصان زیادہ ہو گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انور منصور صاحب نے جو جملے وہاں کہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو میسی دینا ہو وہ میسی دلوا کی حکومت نے انور منصور صاحب کو قربان کر دیا ہے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پیغام دینا ہوتا ہے وہ انہوں نے دلوا دیا اور اس کے بعد اس کی ان کی نوکری چھٹی کرا دی یہ ایسا نہیں ہے بہت سار لوگوں سے بات ہوئی میری خود وزارت قانون کے بہت ذمہ دار آدمی نے کہا وہ بلکہ وہ آواز صاحب خود بھی یہ کہتے ہیں کہ اس مشاورت میں میں بھی شامل تھا جب یہ باتشیت ہو رہی تھی تو یہ ساری باتیں وزیر قانون کے علمیں تھیں ساری باتیں ان کے علمیں لاکر اہم حکومتی لوگوں کے علمیں لاکر پھر یہ کہی گئی ہیں اب جب نقصان ہو گیا اس بات کا تو اب یہ سارے کا سارا دباؤ اور سارے کا سارا بہت جو ہے وہ انور منصور پر ڈال کر کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بھرگل زمان ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے اس کا بہت امپیکٹ پڑے گا پاکستان کے آنے والی سیاست پر اور حکومت پر اور پولیٹیکل محول پر اس کے آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ دنوں میں اس کے نتائج آپ کو سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اگلے کچھ دنوں میں اس کے نتائج سامنے آنے شروع ہو جائیں گے ناظرین پروگرام کے اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے اور بات کریں گے امریکی صدر ڈانل ٹرم کے دورہ بھارت کے حوالے سے اور اس دورے سے اگر ہم بات کریں کچھ پس منظر کے حوالے سے تو حال ہی میں ترکی کے صدر رجب تیب اردوان نے دو روزہ دورہ کیا پاکستان کا اور اس دورے کے دوران انہوں نے پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے بات کی والہانہ محبتوں کا اظہار کیا گیا پاکستان کے ساتھ اور ساتھی ساتھ جو سب سے اہم بات رہی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف رہا ہے ہمیشہ سے اور ہر پلیٹ فارم پر جو بات کی جاتی رہی ہے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حوالے سے اس کی تائید کی گئی صدر اردوان کی جانب سے اور انہوں نے پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے موقف کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہنے کا جو آزم ہے اس کا اظہار پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور انٹونیو گوتریس نے بھی جو پاکستان کا موقف ہے کشمیر کے حوالے سے اس کی حمایت کی اور انہوں نے جو کشمیریوں پر مظالم ہو رہے ہیں بھارت کی جانب سے ان کی بات کی اور پاکستان کا جو موقف ہے اس کو مزید انہوں نے تقویت پہنچائی ہے اب جو دورہ کرنے جا رہے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اس دورے میں کیا وہ بات کریں گے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیونکہ گزشتہ جب جب بھی سیچویشن خراب ہوئی ہے پیچیدہ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے مابین مسئلہ کشمیر کو لے کر ہمیشہ امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سالسی کروانے کے لیے تیار ہوں دونوں ممالک کے درمیان میں مسئلہ کشمیر پر بات کروں گا اب اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو امریکی صدر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ وہ اس وقت ایک عالمی طاقت کے سربراہ ہیں اور سوپر پاور کے سربراہ ہونے کے ناتے سے انہیں اس مسئلے کے حل کے حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے بات کرنی چاہیے اور مودی سرکار جو ہے اس کا وہ جو ایک موقف ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اس پر ان کو تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش ایٹلیس ضرور کرنی چاہیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں اور یہ ان کا اندرونی معاملہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ وہاں پر حق خود ارادیت کی بات ہے جس کو عالمی جو دنیا ہے وہ خود بھی مانتی ہے طبیقہ صاحب اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس دورے میں کیا امریکی صدر جو ہیں وہ اس حوالے سے بات کریں گے اور کیا وہ مودی سرکار سے کوئی اقدامات کی حوالے سے بات کر سکیں گے نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر اس طرح بات کرنی ہوتی تو دورہ کرنے سے پہلے کرتے ہیں اور اس وقت کرتے جب امران حان صاحب کے ساتھ وہ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے تھے اور ہم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے تھے اور ہم ان سے کہہ رہے تھے بار بار کہ یہ کریں تو انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ کر دی ہوئی ہے دیکھو بھارت نے کشمید لینا تھا اس کو اپنا اس نے اٹو ڈنگ بنانا تھا وہ اس نے حصہ بنا لیا ٹھیک ہے اب آج بھی ان کے چیف آرمی چیف کا جو ہے بیان چھتا ہے وہ تو اب جارہانہ ان کی ایک جارہیت کا فیس چل رہا ہے انہوں نے دیکھیں شہریت کا بل جو تھا اس کو انہوں نے بلڈوز کر دیا وہاں پر بڑے اتجاج ہوئے سارا کچھ ہوا کشمیر میں کونسی قربانی ہے جو کشمیریوں نے نہیں دی نہیں دی بالکل اس کے باوجود وہاں پر جس کو ہم کرفیو زیادہ قفیت کہتے ہیں وہ شروع ہے اور اس کا کوئی اختتام نہیں ہے ہم نے جو ہے وہ سید علی گلانی کی ایک ویڈیو جو ہے کلپ چلا بہت ہی حسرت انگیز قسم کا وہ بار بار اپنے موں سے بستر مرک پر پڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاک سرزمین پاک سرزمین پاک سرزمین وہاں جو شہید ہو رہے ہیں وہ ان کی سب سے بڑی خواہی یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی پرچم میں ہمیں لپیٹ دیا جائے آپ اس میٹنگ میں محفل میں موجود تھے جو نشیست ہوئی کشمیر کے اوپر دو دن قبل جو ہے وہاں پر کشمیری قیادت کا ایک حصہ آیا ہوا تھا اور وہاں جو میرا تاثر اوبرا تھا وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو یقین جانے ایک بیبسی کا علم تھا اور وہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ کشمیریوں کو جو پاکستان سے توقع تھی وہ نہیں پوری ہو سکی اور جو وقال کی ایک ذمہ داری لی تھی وہ صرف دیکھیں لفظی وقالتیں نہیں ہوتیں یہ بڑے امور ہوتے ہیں جن کے اوپر آج صورتحال یہ ہے کہ جب کچھ مذہبی جماعتیں یا کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جناب ہمیں امریکہ کی دوبارہ قالونی بنا دیا گیا ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی رضا مندی کے بغیر جو ہے آپ آپ دیکھیں جی میں مختصر کرتا ہوں بعد یہاں ترکی کے صدر آئے انہوں نے سر اتنی تاریخ میں کسی سربرائے مملکت نے پاکستان کے لیے ایسی تقریر نہیں کی ایسا خطاب نہیں کیا آپ تاریخ کے طالب علم ہیں آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا جتنا انہوں نے پاکستان کے لیے جو ہے انہوں نے کہا آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے یہ میرا دوسرا گھر ہے میں اگر کشمیریوں کے لیے نہیں بولوں گا تو اور کس کے لیے بولوں گا مطلب ہے آپ نے رزق لیا اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے سفیر کو وہاں طلب کیا گیا اور ان سے تعلقات توڑنے کی بات کی گی لیکن طیب اردوان جو ہے وہ اپنے اس منصفانہ موقف سے پیچھے نہیں اٹھے ہم نے کیا کیا ہم نے این اس وقت جب طیب اردوان کی یہ تقریر ہو گئی اور سوشل میڈیا میں لوگوں نے اس تقریر کو چومنا شروع کر دیا اور طیب اردوان کو سیلوٹ مارنے شروع کر دیئے این تھوڑے دو دھو گھنٹے کے بعد ہم نے بیان دے دیا کہ ہم جناب مولانا فضل عمان صاحب پر آرٹیکل سکس لگائیں گے پوری میڈیا کو کی فضاء جو ہے وہ بدل گئی اور طیب اردوان جو ہے وہ بچارے چلے گئے اب ان کی تقریر کی باردشت بھی جو ہے ہمیں کہیں سنا ہی نہیں دیتی تو یہ واردات ہے یہ کس کے کہنے پر یہ امریکی صدر اور امریکی جنسیوں کے پاکستان کی بدقسمتی ہوئی ہے کہ پچھلے اٹھارہ ماہ میں پاکستان کے اندر امریکی لابی اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اب اس کو ہم جو ہے کسی طریقے سے ادھر سے چینج کے اوپر کرونا وائرس آ گیا وہ اپنے مسائل میں فرد گئے آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے جو یہ مذاکرات ہوئے ہیں جو ان کے ڈیلی گیٹس آئے تھے اس میں بقاعدہ یہ مطالبہ سب یہ خبریں شب چکی ہیں کہ آپ جو ہے وہ انحصار کم کریں چائنہ کے اوپر اس کا مطلب کیا ہے اور وہ ماشاءاللہ ہم یہ اب انحصار کم کرنے جا رہے ہیں لہذا جو میند کی گئی تھی پچھلے پانچ دس بیس سالوں میں کہ ہم جو ہے وہ ایک متبادل اپنی معاشی خود مختاری کا راستہ پنا لیں گے وہ ختم میں آپ کو آپ نے جو سوال کیا میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں ٹرمپ کچھ نہیں کرے گا بلکہ وہ وہاں اصلے کی جو ہے وہ معاہدے کریں گے مودی کا وہ کندہ تھپ تھپائے گا اور اسے کہہ گا ٹھیک ہے کھچ رکھو کئی معاہدے ہونے جا رہے ہیں اس دورے میں بھارت اور امریکہ کے درمیان میں اب اگر تعلقات دیکھے جائیں تو اب بھارت اور امریکہ کے تعلقات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں پھر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کچھ تعلقات ہیں جو بہتر ہیں پھر جو بھارت اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بڑے پیچیدہ رہتے ہیں اب یہ جو ایک ٹرائنگل ہے تعلقات کا اور اس صورتحال میں جو دورہ ہے جانرل ٹرمپ کا اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں خطے پر اور خاص طور پاکستان کے حوالے سے میں اس پہ بات کرتا ہوں پہلے میں بیگ صاحب کی ای بات پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بیگ صاحب نے جو ترکی کی بات کی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے دو تین ممالک نے بہت کشمیر پہ کھل کے ساتھ دیا ہمارا ایران نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا ہے انہا کہ ایران کے بہت تجارتی تعلقات ہیں انڈیا سے اس کے باوجود ایران ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے مطلب جن عرب ممالک سے ہم توقع کر رہے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے نہیں ہوئے اور انہوں نے ہماری کوئی ہاں میں ہاں نہیں ملائے ایون او ایسی جیسے ادارے میں ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ترکی اور ایران نے ہمارا بہت ساتھ دیا ملیشیا نے دیا اب ٹرمپ کی بات کرتے ہیں ٹرمپ کی صورت اعلی ہے کہ ٹرمپ نے وہاں سے آنے سے پہلے ایک بیان آیا ہے ٹرمپ کا کہ مودی میرا دوست ہے لیکن انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو یو ایس میں پسند نہیں کیا جا رہا تو میں سمجھتا یہ ایک بات نکلی ہے ایسے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں انڈیا میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے امریکہ جو ہے وہ انسانی حقوق کا بہت بڑا لمبردار اور چیمپئن بنتا ہے وہاں اب امریکی صدر جا رہے ہیں اور پوری دنیا پورا ملک جو ہے وہ باہر نکلا ہو ہے میں صرف ایک جملہ صرف یہ کہوں گا کہ انڈیا ٹرمپ جو آ رہا ہے اس کے تو امپیکٹ پڑے گئی لیکن امودی جو کچھ کر رہا ہے اس سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا میں ایک اور انیس سو سنتالیس ہونے جا رہا ہے اور انڈیا جو ہے وہ بکھرنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے ایسا ہو جائے انڈیا بکھرنے جا رہا ہے تجزیہ یہ کہتا ہے بہرحال صورتحال کیا ہوگی ڈانلڈ ٹرمپ کے دورہ بھارت کے بعد ہی صورتحال واضح ہو سکے گی اور اس کے جو اثرات ہوں گے اس کے حوالے سے بھی تب ہی کچھ کہا جا سکے گا ناظرین پروگرام کا وقت موسیقی